مجاہد بیٹھے حضرت مولانا محمد عاصم نواغیہ صاحب پاکستان پاکستان شہنزاد مولانا محمد عاصم نواغیہ سیال بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرق سے اپرتے ہوئے سورج کی جبیہ پر مردم تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا میں ہلکہ انہیں ایک سو دس کی خیور عوام کا تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ گرمی کے اس موسم میں جو لوگ اپنے گھروں سے دن کی ایک بجے سے رمانہ ہوئے اور اب تک مسلسل پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور اس فقیر کے ساتھ اپنے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے اب تک یہاں موجود ہیں میں اپنے ایک ایک مہربان مہمان کا بھی اور تمام مذبانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو سلامی عقیدت بھی پیش کرتا ہوں آپ لوگ ہمارا فخر ہے اور آپ کی محبتیں ہماری طاقت ہیں اور آپ کی ففائیں ہمارا مان ہیں اور اسی وجہ سے الحمدللہ جس دور میں بھی ہم رہے ہیں سار اٹھا کے رہے ہیں اور اللہ کے فضل و قرم سے باعزت طور پر ہم نے اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کی ہے اور بھرپور طریقے سے خدمت کی ہے سامین محترم آپ نے آج اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر یہ ثابت کی ہے کہ یہ پورا ملک پاکستان سے مخلص ہے پاک فوج سے مخلص ہے پاکستان کے اداروں سے مخلص ہے اور ہم ہمارا ایک ایک بچہ کل بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا اب بھی لگا رہا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتی رہیں گی اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی پاکستان پاک فوج پاکستان پاکستان ازان کا ٹائم ہونے والا ہے میں بات کو مختصر کرنے لگاؤ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ میں تھے عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے فوج صاحب ہمارے ساتھ تھے وہاں پر جب انہوں نے خطبہ آدھا کیا تو امام صاحب نے خطبے کے اندر اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لفظ عربی میں بولے تھے میں نے لفظوں کو اسی وقت سے اپنے سینے پر لکھ رکھا تھا انہوں نے کہا تھا اے ہمارے ملک کے پہرے داروں تم جاجتے ہو ہم سکون سے سوتے ہیں اے ہمارے ملک کے پہرے داروں تم خون میں نہاتے ہو ہم ائر کنڈیشن کے مزے اٹھاتے ہیں اے ہمارے ملک کے پہرے داروں تم اپنی جوانیاں لٹاتے ہو اور ہم ملک میں بور عمل رہتے ہیں اے ہمارے ملک کے پہرے داروں ہماری صبحوں کی دعائیں تمہارے نام ہیں شام کی دعائیں تمہارے نام ہیں اور ہماری زندگی کے لمحے تمہارے مقروض ہیں اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان کی آرمی سے بھی ہم اسی طرح محبت کریں گے جس طرح سعودی عربیہ میں ایک امام اپنی فوج کو سلامے کی تدبیش کر رہا تھا یہ بھی اسلامی ملک ہے ہم اس ملک میں بشنے ہیں ہم اس میں سانس رہتے ہیں جب مرتے ہیں اس کی دھرتی میں جاتے ہیں اس کی ایک ایک انچ حصے کی حفاظت کرنا اپنا ایوان سمجھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ کل کسی سازش کا حصہ تھے نہ آج کسی سازش کا حصہ ہے نہ کل کسی باغی کے ساتھ تھے نہ آج کسی باغی کے ساتھ ہیں ہم اللہ کے فضل سے پورے کارٹ کے ساتھ باپ خود کے ساتھ بھی کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں پاکستان 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 سالیہ نومی یہ کتنا شرمناک معامل ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کی گرفتاری پر ان شہیدوں کے ان شہیدوں کے فوٹو جلا دیئے گئے ان کی یادگاریں جلا دی گئی اور جنہوں نے اپنی جوانیہ قربان کی اور آج تک ہم یہاں ملک میں سوک کا سانس لے رہے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں اور کتن ایسی سوچ ایسی نظریہ کی حوصلہ فضائی نہیں کی جا سکتی تم صرف فیس بک پر ٹو ٹو کر سکتے ہو ٹو ٹو لگا سکتے ہو ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری ذات کے خلاف اگر بولوگے ممکن ہے برداشت کر جائیں تم ہمارے خلاف بولوگے ممکن ہے برداشت کر جائیں ہم شیطت کا راستہ نہ اختیار کریں لیکن اگر تم پاکستان کے مفاد کے خلاف دکھ لوگے پاکستان کے مفادات کو اپنے نشانے پر رکھو گے تو پھر یاد رکھنا ہمارے ہاتھ تمہارے گیرہ وادوں تک پہنچیں گے ہم تمہیں چوکوں میں چراہوں میں کلیوں میں بزاروں میں تمہارے ساتھ تسازم کریں گے تمہیں پاکستان کے مفادات سے نیک دے گئے سب ساتھی مدیلوں کی لیتے ہان کریں سامین مہترم سامین مہترم پاکستان پاکستان ہے تو یہ ساری رولت ہے اور پاکستان آج جس کا تو کاٹل ہے یہ پاک فوج آئی ایس آئی اور اس کلک کے اداروں کی وجہ سے ہے آپ کو آج ہم یہاں سے عید کر کے جائیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی سیاست کو ریاست کے ساتھ اس کلان جوڑے میں کہ اگر کسی موقع پر سیاست کی قربانی دینا پڑی دے دیں گے لیکن ریاست کی قربانی نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا آپ کے ساتھ رہیں گے ہمارے دل آپ کے ساتھ کل بھی دھڑکتے تھے اور آج بھی دھڑک رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی دھڑکتے رہیں گے میں زلی انتظامیہ جنگ کا شکر گزار ہوں خصوصاً ڈی پیو صاحب جنگ کا ڈی سی جنگ کا اور تمام کھانا جات جس میں شورکورٹ کینٹ شورکورٹ سیٹی تھانہ وریام اور تھانہ گڑ مہاراجہ کی جو پولیس ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مسلسل آج دن ایک بجے سے لے کر ابھی تک ہمیں الحمدللہ پروٹیکشن دی ہمارے ساتھ رہے الیٹ فورس کے نوجوان ساتھ تھے اور بھی ہمارے صحافی حضرات یہ ہیں گرمی کس موسم کے باوجود وہ تمام چینل سے تلک رکھنے والے تحریف لے کے آئے ہم ان کے بھی شکر گزاریں آپ سب پہ شکر گزار ہیں اور اپنے کینٹ کے یہاں کے تمام ذمہ داران جو موجود ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن کی مہربانی سے یہ سارے انتظامات ہوئے ہمارے شورکورٹ کینٹ سے تلک رکھنے والے تمام نوجوانان اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نول کے تمام ذمہ داران اور آپ سب حضرات کا اور خصوصاً جتنے بھی ہمارے امیدواراں یہاں پہ موجود ہیں یہ مقفوجی محمد رمضان صاحب بھائی عرفان حیدری صاحب بھائی طیب صاحب اور محمد سلطان سکندر بھروانہ سیار صاحب وہ بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے ان سمیت آپ تمام حضرات کا تہدل سے شکریہ دا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور اس نے نصیب فرمائے آپ اپنے جھنڈے بلند کریں جھنڈے لہرائیں اپنے موبیل فون کی لائٹیں جو ہے بلند کریں تاکہ آپ کے یہ ہے تعداد کا اظہار ہو اپنے موبیل فون کی لائٹیں آن کر لیں تمام دوست جن جن کے پاس موبیل فون ہیں اپنے موبیل فون کی لائٹیں آن کریں اور پرچم لہرائیں کریں نعرہ لگائیں پاکستان پاکستان پاک فوت پاک فوت آئی ایس آئی آئی ایس آئی شہدائے افواج پاکستان شہدائے تحریک پاکستان شہدائے پاکستان شہدائے اسلام پاکستان اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اے تہکتر کے سورج یہ گواہی لکھ لے دل کو زخموں سے بہلنے کی بھی خواتی ہے آج کی اہد دزشتہ کی ہر اقیات کے ساتھ سانس لیتا ہوں تو بارود کی بو آنی ہے اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو مولانا عمر دراز نارا صاحب تشریف فرما ہے میں ان کا بھی شکر بزار ہوں اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے مولانا عمر دراز نارا صاحب مولانا عمر دراز نارا صاحب